موٹروے کے مختلف سیکشنز پر دھند کا راج ترجمان موٹروے پولس کے مطابق ایم ٹو ٹھوکر نیاز بیک سے خان کا ڈوگرا تک دھند کے باعث بند ایم ٹری فیسپور لاہور سے جڑاوالا تک بند کرتی گئی ایم فائب اچھ شریف سے زاہر پیر تک دھند کے باعث بند شہیوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور فوگ لائرز کے استعمال کی ہدایت آئیم ایف کی شرائط پر سر تسلیم خم مینی بجٹ کے نام سے مہنگائی کا بم حکومت نے سیکڑوں اشیاں پر ٹیکس چھوٹ ختم کر دی دوائیں بچوں کا دودھ درامدی اشیاں خورو نوش اور ذرائی مشینری بھی مہنگی ہو جائے گی بناو سنگھار کے سامان اور زیورات پر بھی ٹیکس بڑھانے کی تجریز نئے ٹیکسز کے نفاس سے پورسنل کیر بیوٹی پارلنرز اور کلینکز کی ساویسز بھی مہکی ہو جائیں گی ترمیمی فائرانس بل میں بیشتر اشیاں پر سیلز ٹیکس کی شرح سترہ فیصد کرنے کی تجریز موبائل فانس پر یکسہ سترہ فیصد ٹیکس آئید ہوگا سونے چاندی پر ٹیکس ایک فیصد سے بڑھا کر سترہ فیصد آئل سیٹ کی درامد پر ٹیکس پانچ سے بڑھا کر سترہ فیصد درامدی مائننگ مشینری پر سترہ فیصد نیا ٹیکس لگانے کا فیصلہ پرچون فروشوں پر ٹیکس دستے بڑھا کر سترہ فیصد ساشے اشیاں پر آٹھ سے بڑھا کر سترہ فیصد کرنے کی تجریز ادویات کے خام مال پر سترہ فیصد جی اسٹی لگو ہوگا بیکری ریسٹرانٹ اور فوڈ چین پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس کی تجویز کیٹررز ہوتیلز اور بڑھے ریسٹرانٹ پر ٹیکس بڑھا کر سترہ فیصد کرنے کا فیصلہ درامدی سبزیوں پر دس فیصد سیلز ٹیکس آئے پیکٹ مسال ہوں چھکن دودھ مکھن پر بھی سترہ فیصد سیلز ٹیکس لگو ہوگا فرو ملز پر دس فیصد ٹیکس مارچز الیکٹرک سوچ ڈیری مشینری پر شرح ٹیکس سترہ فیصد ہوگی غی ملکی سرکاری توف اور اتیار پر سترہ فیصد ٹیکس ہوگا قدرتی آفات کے لیے موصول عمال پر ٹیکس پارستر پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس لگو ہوگا درامدی جانوروں اور موغیوں پر سترہ فیصد ٹیکس زرائی بیج پودوں آلات اور کیمیکل پر ٹیکس پانچ سے بڑھا کر سترہ فیصد ملٹی میڈیا بیٹری جیوٹی فری شاپس بڑی کاروں پر بھی سترہ فیصد سیلز ٹیکس ہوگا بزنس تو بزنس رقم منتقلی پر سیلز ٹیکس بڑھا کر سترہ فیصد کرنے کا فیصلہ وزیر خزانہ نے فائنانس ترمیمی بل سے مہگائی کا طوفان آنے کی باتیں بے بنیاد کرا دیتی ہیں مہگائی کی شرعہ سترہے گیارہ فیصد ہونے کا دعویٰ شاکترین کہتے ہیں عام آدمی پر صرف دو عرب کے اضافی ٹیکس کا بوجھ پڑے گا بل میں 343 عرب کی ٹیکس چھوٹ پر نظر سانی کی آئیم ایف چاہتا ہے سب چیزوں پر سیلز ٹیکس لگائے جائیں آئیم ایف کی بات نہیں مانی سٹیٹ بینک پارلمنٹ کو جواب دے ہوگا حکومت نے میری بجھر سے نیا سال مہگائی کا سال برا دیا کھانے پینی اور اشیاء ضروریہ کے قیمتوں میں ناقابل برداشت اضافہ ہوگا شہباز شریف کہتے ہیں جن اشیاء پر ماضی میں کبھی ٹیکس نہیں لگا ان پر بھی لگ گیا بچوں کے دودھ خوشک دودھ مرغی دہی مرچ گھی ڈبل روٹی شیر مال پر سترہ فیصد ٹیکس لگانا ظلم کے انتہا ہے میری بجھر اور سٹیٹ بینک کی نام نے ہاتھ خود مختاری نیازی حکومت کا مجرمانہ افدام ہے حکومت منی بجٹ لائی اسمبلی میں ہنگام آرائی عراقین میں ہاتھ آ پائی فائننس ترمیمی بل پر اپوزیشن کو شدید تناؤ نعرے لگائے پوسٹر لہرائے سپیکر ڈائس کا گھراؤ ایوان میں ٹیکس غوانین سمیت آٹھ ترمیمی آرڈیننسز میں ایک سو بیس روز توسیع کی منظوری اپوزیشن کا اجلاس کی کارروائی واپس لینے کا مطالبہ قورم کی نشاندہ ہی پر قوم اسمبلی اجلاس کا آج دن غیار بجے تک التوا غزالہ کیفی صاحبہ آئی ہیں انہوں نے آکے جھپڑ کر کے میرا وہ پوسٹر پھاڑا جس پر میں نے اس کو صرف یہ کہا کہ مریفہ بتمیزی میں اس نے میری یہ انگلی اٹھا کے مروڑی ہے ان کو جنگل میں جا کے رہنا چاہیے بس یہ اس ملک میں رہنے کے قابل اور یہاں ایوانِ بالا میں تھپڑ چلے ہاتھ مروڑے ٹوٹ گئی انگلی ایک دوسرے کو قرار دے دیا جنگلی ایک رکر نے پوسٹر پھاڑا دوسری نے تھپڑ دے مارا قومی اسمبلی میں خواتین ارکان میں بھی ہو گئی لڑائی شگفتہ جبانی نے اگلی توڑ دی غزالہ سیفی کی دوہائی پیپل سوارٹیک نوید کمن کی وزیر انسانیوں کو شیری مزاری سے تقرار بھی ہوئی یہ جو تکلیف آپ کو سنائی دے رہی ہے یہ تکلیف ہو کیوں رہی ہے کچھ ہفتوں سے بلکہ مہینے سے طوفان کھڑا کیا ہوا تھا کہ بس اب حکومت گئی اب عمران خان گیا ابھی جو ہے ان کے آخری دن آگئے سر انہوں نے عوام کو کیا موبیلائز کرنا ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے صرف تین ممبر کھڑے ہوئے ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے عصد عمر کی وہی پرانی باتیں بولے کچھ ہفتوں سے طوفان کھڑا کیا گیا تھا کہ یہ حکومت گرا دیں گے یہ اپنے بندے کرسی پر کھڑے نہیں کر سکتے حکومت کیا گرائیں گے ان کے وزیراعظم اور وزیر اقامہ پر نوکریاں کرتے تھے موڈی کو بلانے والے قوم سلامتی کا درست دے رہی ہیں حوجہ آصف ایکسپائرڈ سیاستدان ہے شاہ محمود بولے آپوزیشن میں جواب سننے کا حاصلہ نہیں ہے جنہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں کالیج آف ریفریشنز اینڈ سرجنز کا چفونوہ کونوکیشن آمی چیف جنرل کمرز و اتماس وانی کامیاب گریجویٹس کو ڈگریز دیو اور مائرلز پہنائے سی پی ایس پی نے آمی چیف کو اعزازی فالوشپ سے نوازا جنرل کمرز و اتماس وانی کورونا وبا کے دوران میریکل کمیونیٹی کے صفحے اول کے قیدار کو سرہا دنیا کا سب سے بڑا آزاد تجارتی معاہدہ کل سے نافذ علامل ہوگا چینی وزارت تجارت کے مطابق علاقائی تجارت کے تحت نوے فیصد اشیاء پر محصولات ختم ہو جائیں گے معاہدے کا تجارت حجم دنیا کی کل تجارت کا تیس فیصد ہے معاہدے میں چین، آسٹریلیا، جاپان، کوریا اور نیوزرینڈ بھی شامن آسیان، ممالک سمیت پندرہ رکنی معاہدے پر پندرہ نویمبر دہوزہ بیس کو دستخد کی گئے چین کا نئے سال قیامت پر تیل کی درامت میں گیارہ فیصد کمی کا اعلان امریکی آئل سٹاک پر دباؤ بڑھ گیا عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت گرنے کا امکان عالمی مارکٹ میں برطانوی خام تیل ستائی سنٹ سستا فی بیرل قیمت اٹھانوے اشاریہ نو چھے ڈالر پر آگئی امریکی خام تیل میں چھتی سنٹ کمی فی بیرل قیمت چھتر اشاریہ دو سفر ڈالر آگئی سعودی عرب سے خوراک و دیگر سامان کی پہلی خیپ افغانستان بہنچ گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سامان میں تین سو ساٹھ جن خوراک تین ہزار پانسو ترانوے کمبل اور دیگر اشیاں شامل ہیں کینگ سلمان ہیومنٹیلین ایڈ اور ریلیس سنٹر نے امدادی سامان افغانستان بھجوایا سعود امدادی سامان پاکستان سے سولہ ٹرکس کے ذریعے کابل پہنچا امریکہ یکرین پر کسی بھی جاہیت کا جواب دے گا امریکی صدر بائیڈن کا روسی حمن سب سے ٹیلیفونک رابطہ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن نے کہا پیشرفت کے لیے ضروری ہے پرتشدد صورتحال میں کمی لائی جائے دونوں رہنماوں کا سفارتکاری کے ذریعے یکرین تنازع کے حل پر زور روسی صدارتی محل کریمنل کے مطابق سرڈ پیوٹر نے جو بائیڈن پر واضح کر دیا پابندیاں سنگین غلطی ہوں گی روس نتائج چاہتا ہے برطانیہ میں اومیکٹرون ویرینٹ کا تیزی سے پھیلاؤ جاری ایک دن میں ریکارڈ ایک لاکھ تیراسی ہزار کرونا کیسز ریپورٹ برطانیہ میں کرون ریت ٹیس کی شدید قلت حکومت کی شہریوں کو ٹیس کٹس پیش کی بک کروانے کی ہدایت فرانس اومیکٹرون کے پھیلاؤں میں یورپ میں پہلے نمبر پر آ گیا فرانس میں ایک روز کے دوران ایک لاکھ اسی ہزار نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستانی ٹیم کو آنڈر نائٹین ایشیا کرکٹ کپ کے سیمی فائنل میں شکست شری لنکا نے بائیس رنز سے میچ چیت کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا شری لنکا نے پاکستان کو ایک سو اٹالیس رنز کا حرف دیا جواب میں پاکستانی ٹیم ایک سو پچیس رنز پر آؤٹ ہو گئی موسیقی